بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو شخص مجھے دیکھے کسی پر ظلم نہ کرے ایک شخص پکار پکار کر کہہ رہا تھا جو شخص مجھے دیکھے کسی پر ظلم نہ کرے ایک شخص نے اس کی پکار سن کر پوچھا اے شخص تیری کیا کہانی ہے اس نے اپنی یہ کہانی سنائی میں ایک سپاہی تھا ایک دن میں ساحل پر آیا میں نے ایک شکاری کو دیکھا اس نے ایک مچھلی پکڑی میں نے اس سے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو اس نے انکار کیا میں نے کہا میرے ہاتھ فروغ کر دو اس نے انکار کیا میں نے اس کے سر پر ایک اوڑا مارا اور مچھلی اس سے چھین لی مچھلی کو ہاتھ میں لٹکاتے گھر کی طرف چل پڑا اچانک مچھلی نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا اور چبا ڈالا میں نے انگوٹھا چھلانے کی بہت کوشش کی لیکن انگوٹھا اس وقت نکلا جب اس میں سراخ ہو چکے تھے میں نے اس کو ایک طبیب کو دکھایا اس نے بتایا کہ یہ مرز آقلا ہے انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرز سارے جسم میں پھیل جائے گا اور تو خلاق ہو جائے گا میں نے انگوٹھا کٹوا دیا لیکن مرز ہاتھ میں آ گیا پھر میں نے ہاتھ کٹوا دیا مرز پھر آگے بڑھا تو میں چیک پڑھا وحشت کے انداز میں بھاگ نکلا جنگل میں ایک درخت کے نیچے مجھے نید آ گئی کسی نے خواب میں کہا کب تک اپنے عزا ایک ایک کر کے کٹوائے گا جس کا حق شینہ ہے اسے لوٹا دے اس وقت مجھے وہ مچھلی یاد آ گئی میں فوراں ساحل پر پہنچا وہ شکاری وہاں موجود تھا اسے اپنا حال بتایا اسے معافی مانگی میرا حال دیکھ کر اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا اس کے یہ کہتے ہی میرے ہاتھ کے کیڑے گرنے لگے میں نے اس سے پوچھا آپ نے بددعا کون سی کی تھی اتنا بتا دیں اس نے بتایا میں نے کہا تھا اے اللہ تو نے ہی اسے اور مجھے پیدا کیا اسے مجھ سے قوی بنایا اور مجھے کمزور اس نے مجھ پر ظلم کیا نہ تو نے مجھے اس سے بچایا نہ اتنی طاقت دی کہ میں اس کے ظلم سے محفوظ رہتا اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا میں تجھ سے تیری اسی قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اسے قوی کیا اور مجھے کمزور بنایا اس شخص کو مخلوق کے لیے عبرت بنا دے یہ بددعا سنانے کے بعد اس نے کہا لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک مچھلی کی خاطر مجھے ایسی بددعا نہیں کرنا چاہیے تھی لہٰذا اب تو میری طرف سے یہ قبول کر لے اور اسے اپنے کام میں لے یہ کہہ کر اس نے مجھے بیس ہزار درہم دیئے لہٰذا میں پکارتا رہتا ہوں جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے جو مجھے دیکھے